سرہ بات کر رہے ہیں سر پی ایم ڈی سی اور پی ایم سی کے جو معاملہ ہے ابھی جو پیش رفت ہے ابھی معاملہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں ابھی معاملہ کہیں نہیں رکھا ہوا ایک تھی یہ کہ بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں نا وہ مجھے کوئیٹر پہ بھی اور وہ کہہ رہے ہیں برا بلہ بھی کہہ رہے ہیں اور مجھے ان سے کوئی اتراز نہیں ہے ازا سٹوڈنٹ ہم سارے یہ کرتے تھے میرے صرف ایک مین اتراز ہے وہ یہ ہے کہ جو اس بل کا مین وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے کہ ہمارے پروونس کا سٹینڈر کم ہے تو ہم اپنے پروونس کے لیے جو اگزیمنیشن ہوں گے اس کا سٹینڈر کم کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو لیس سپوز ایک میڈیسن ہے پیرسٹمول کی تو آپ چاہتے ہو کہ اس پیرسٹمول کی جو میٹیریل ہے جو ہم لے کر آتے ہم اس کا سٹینڈر کم کر دیں اس کے بعد پھر آپ پیرسٹمول لوگوں کو دوگے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا تو آپ لوگے کہ دوائی خراب ہے دوائی کیوں خراب ہوتی ہے دوائی اس لیے خراب ہوتی ہے کہ آپ اس کا میٹیریل نہیں ہے سیمیلی اگر آپ ڈاکٹر بنانے کے لیے میٹیریل کا میرٹ نیچے کر دوگے تو ایک قسم کا آپ وہی کام کرو نا وہی ڈاکٹر جب باہر بن کے نکلے گا اس کے اوپر کوئی چیک بیلنسز نہیں ہوں گے تو وہی جب علاج کرے گا تو اس کا پرابلم ہو کیونکہ اس کی کیپیسٹی انٹیلیکچول کیپیسٹی وہ نہیں ہوگی وہ ساری چیزوں کو سمجھ سکیں میڈیسن اس کو ریلیٹنگ آپ کا ایک سسٹم دوسرے سسٹم سارے آپس میں انٹر لنکت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مطلب آپ اس کو مرضی کہتا ہوں نے اس سے بڑی کوئی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اس کو بہترین اس میں بنایا رہا ہے تو اس میں جو تھوڑا سا پلاس مائنس کوئی چیز اوپر نیچے ہو جائے نا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے ابھی سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس میٹنگ کب ہونے جاری ہے جوانٹ سیشن میں آ رہا ہے ابھی تک میں چیئرمن سینڈنگ کامیٹی ہوں مجھے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا ان لوگوں نے میرے خلاب کیا تھا لیکن ابھی تک نہیں ہوا میں نے ٹوئنٹی تھرڈ کو بلوایا ہے میں یہ ان لوگوں پہ چھوڑ دوں گا کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا سٹینڈرڈ کام ہو سو لیٹ دیم بھی میں نے اپنے لحاظ سے ایک فائٹ کیا ہے میں نے ان کو دو یا تین پوائنٹس بتا دیا کہ اس میں میرٹ کم ہوگا اگر آپ کے پروونس کا میرٹ کام ہے تو اس کو بڑھا دو اوبرال نیشنل میرٹ نیچے مت کرو لیکن ٹوئنٹی تھرڈ کو ہمارا آ رہا ہے اس کے بعد میں اس میں جا کے سیمپل دے دوں گا کہ یار ووٹنگ کر لو ووٹنگ ان کے زیادہ ہیں اگر ان میں اکل ہوئی اور یہ لوگ اس مافیا کے لیے کام نہیں کر رہے جو کہ بیسکلی پرائیوٹ میڈیکل کالیجز ہیں جن کے میرٹ کم ہے جو پڑھانا نہیں چاہتے ہیں پیسہ جمع کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح واقعات ہوئے ہیں کہ سندھ میں پچھلے سال پی ایم سی کے دوران میں ایسے سٹوڈنٹس کو داخلہ دیا گیا تھا کہ جو فیل ہو گئے تھے ان سے کیا تو چیزیں لی ایک اپنے میڈیکل کالیج کے لیے گرانٹ لیا بیس بیس تیسیز پچاس پچاس لاکھ اور نمبر ٹو فیز جو تھی اگر فرض کرو بارہ لاکھ تھی تو اس کو اٹھارہ لاکھ کر دی تو بعض لوگ ہیں پیسے والے وہ چلے گئے بیچ میں پی ایم سی نے اس کا ایکشن لے کے اس کو سٹاپ کر آیا تو میں نے کیا کیا ہے میں نے جو گورنمنٹ ہے میں نے ان کو دونوں بلز کی ایک موازنہ کر کے دے دیا ہے اب یہ گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ کیا وہ اس میرٹ کو پریویل کرنا چاہتے ہیں یا وہ جو مرضی آ کے بن جائے ہیں رکشے والا آ کے بن جائے ہیں جو مرضی آ کے بن جائے ہیں جس سے مرضی بنا لو بنا لو وہ کرنا چاہتے ہیں میرا دل دھکتا ہے بلوچستان کے لیے سندھ کے لیے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا میرٹ کم کر دو اس کا مطلب یہ ہے یا تم اپنی ایڈوکیشن سسٹم کا میرٹ انچہ کر لو کچھ تمہاری بھی ذمہ داری ہے وہ پوری کر لو داکٹروں کو مت کرو کل کو تمہارے بچوں کو ٹریٹ کریں گے لوگ خراب ہوں گے وہی خراب پیراسٹمول والی بات ہو جائے گی اس چیز کا آپ کر لیں یہ میرا موقف ہے تیئیس کو انشاءاللہ ہو جائے گا اور تیئیس کو میں اس کو دونوں کو نکال دوں گا ون وے اور انہ در وے ووٹ کر لیں گے جو مرضی کر دے کر دے باقی ان کے اپنی کیا کیسے زمین کا مسئلہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ایس پر ایس آئی انڈرسٹینڈ بہت سارے لوگ پاکستان مسلم لی نیون کے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی اور باقی دیگر وہ اس جو امینڈمنٹ آ رہی ہے یہ جو بل کو ریپیل کرے وہ اس کے حق میں نہیں ہے لیکن وہ میرے خیال میں پیچھے زرداری صاحب ہے وہ اس سے ڈگتی ہیں اس وجہ سے وہ آگے نہیں آ رہے ہیں ٹرائنگ کیو